سے بات کہہ رہا تھا تو جتنے پیار سے وہ پڑھتے ہیں سرکار کا نام لیتے ہیں تو مجھے تو شرمہ آجاتی ہے ہمیں تو نام ملنے نہ آتا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے میں نے انہیں کہا کہ آپ اس سے بہوش ہو جاتے ہیں گنودگی میں جاتے ہیں اتنا نشہ ہے انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے ہمیں اس کو چھوڑ دیں کہتا ہے کیوں چھوڑ دیں اس کے سوا ہے کچھ نہیں تو اب آپ ان باتوں کو کہاں ایکسپلین کریں گے اس کی کیا میں ایکسپلینیشن دوں یہ شاید فیت سے بھی آگے چلے گی یہ بات ٹھیک ہے نا تو میرے نان مسلم پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں سورہ احمان ہی لگتی ہے coming back to the point تو وہ ایک وعدہ میں کر بیٹھا ان سے یا اوت لے بیٹھا کہ میں آگے بتا دوں گا اب جہاں میرے پریسکرپشن یہ بھی پڑے ہوتی ہے میرے پریسکرپشن ہے تو جہاں باقی پیشنٹ کو میں اپنی میڈیسن پریکٹس کر رہا ہوں میں دوائی دے رہا ہوں آئی سیو پریکٹس کر رہا ہوں وہی کر رہا ہوں تو جہاں پانچ دوائیاں وہ دیتا ہوں تو چھٹی یہ انہیں ریکویسٹ کر رہتا ہوں فری آف کواس اگر دل مانے تو یہ کر لیجے گا سٹیج فور کینسر پہ اس کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے ٹھیک ہے کیمو تھرپی ریڈیو تھرپی ہو چکی ان میں ایسے پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں میڈیکل سائنس جو ہے وہ اپنی ساری کام کر چکی تھی یہ گندم کی گولی والے تو ادنان صاحب بیٹھے ہیں یہ وکیل حارون صاحب یہ ہیپیٹس بی اور سی دونوں کے انجیکشنز بھی ونیئر لگوا چکے تھے اور اس کے باوجود نہ ان کے ٹیسٹ نیگٹیو ہوئے نہ وہ امپروف ہوئے اللہ نے انہیں جب شفاہ دیئے تو اب تو ان کا انٹی ایچ سی وی اور ایچ بی ایس ایجی نیگٹیو بلڈ ڈونیٹ کر ان سے لے لیا اس کے دوست نے تب اسے پتا چلا کہ میں تو اتنا ٹھیک ہو گیا ہوں ٹھیک ہے یا روموٹائی ڈارف سائٹس کی ایڈوانس سٹیج پہ میرے پاس آئیسیو میں پیشنٹ ہے انہیں ریٹوکسی میں ہے لاس ڈرگ ہے لاکھوں میں آتی ہے گورنمنٹ سے فنڈ لے کے انہیں لگوائی اور انہیں نہیں ریسپونس آیا پندرہ بیس سال انہیں اس بیماری کو سفر کیا تھا ڈاکٹروں کے اتنے اتنے پلندے ہیں ان کے پاس تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر بجھا رہے ہیں اپنی نوکریاں بند کر دیں یا اپنا کاروبار بند کر دیں وہ خدمت کر رہے ہیں جو میڈیکل سائنس جانتی ہے وہ انسانیتی خدمت وہ اس لیول پر کر رہی ہے لیکن جہاں میڈیکل سائنس نہ کرتی ہے وہاں مایوس ہو جاتا ہے انسان فوراں اور میرا خیال ہے مایوسی کفر ہے اور وہ مر جاتا ہے مرنے سے پہلے میں نے یہ اپنے اوپر دیکھا ہوئے میں نے وہ سنی مجھے اللہ نے شفاہ دی ٹیسٹ بھی نیگٹیو ہوئے میں واپس بیک کم بیک ٹو دے لائف ہوا لیکن یہ ضرور ہے کہ میں نے ڈے ون سے ہی جا کے اپنے آئی سیو میں اتفاق آسپل میں تھا اور میں نے یہ لگانا شروع کر دی تھی اور میرے ساتھ کئی کلیگز نے اتراز بھی کیا مزاک بھی اڑائے لیور کے ایک ڈاک ساب ہوتے تھے انہوں نے کہا جی باقی دنیا کے آئی سیوز میں مریض سورہ ریمان سے ڈیک ہوتے ہیں لیکن جو سٹیٹسٹیکلی ڈیفرنس آنا شروع ہوا ہمارا مورٹیلٹی ریٹ نیچے گیا ہمارا مریض جلدی کیور کرنا شروع ہوا اور سپیشلی اس سٹیج پہ جہاں ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہوتا تھا وہاں ڈرمیٹکلی ٹھیک ہونے شروع ہوئے تو ہمارا اس میں کوسٹ کوئی نہیں آ رہی ہے اب تو اس بات کو سولہ سترہ سال جب میں سعودیہ کے آئے ہوں 2005 میں تو وہاں انہوں نے مجھے ایڈز کے پیشنٹ اور ٹی بی کے ٹرمینل پیشنٹ دونوں طرف ٹیوبیں ڈلی ہوئی ہیں پھے پڑے پھٹے ہوئے ہیں برونکو پلورل فسچولا ہم اسے بولتے ہیں وینٹی لیٹر پہ پڑھا ہے سعودی تھیں تو انہوں نے چیسٹ آسپیٹل کا آئی سیو میں انہوں نے چیلنج میں وہ دو پیشنٹ آئیسولیشن رومز میں کہ ان پہ سناؤ اور اگر یہ ٹھیک ہوں گے تو پھر میں دیکھوں گی اور جب وہ مریض ماشاءاللہ وینٹی لیٹر سے اترے ہم نے میڈیکل علاج دو ان کا ہو ہی رہا تھا جو بھی ہو رہا تھا تو اترے وہ ڈاکس اہبہ نے ماشاءاللہ سبحان اللہ وہ سارا کچھ کیا لیکن وہاں پر یہ مسئلہ تھا کہ ریلیجیس سے ایک پولیس ہے ان کی یہ مطوئے اسے شاید کہتے ہیں انہوں نے یہ مسئلہ ڈال دیا کہ انہوں نے اس آئی سیو میں ٹی وی لگا دیا جس پہ چوبیس گھنٹے سارا کرانشریف چلتا تھا ان کی مرضی کے کسی بھی کاری کا لیکن وہ کاری بست اور مصری اور سورہ رحمان وہ کہنے لگے یہ بددت ہو جائے گی جو بھی ان کی مجبوریاں تھی میں پھر مریض کو اپنے فون سے اور ہیڈ فون سے سناتا ہے